بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین آزربائیجان اور آرمینیہ کے درمیان ناغون و کرباہ کے متنازع خطے پر جاری لڑائی اب شہروں تک پھیل گئی ہے اور آج تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیائی فورسز نے آزربائیجان کے دوسرے سب سے بڑے شہر گینجا پر بمباری کی ہے یہ علاقہ بزابطہ طور پر آزربائیجان کا حصہ تاہم اس کا انتظام آرمینیائی نسل کے باشندوں کے پاس ہے خودساختہ حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے گینجا کے فوجی ائرپورٹ پر اس وقت حملہ کیا جب آزربائیجانی فورسز نے خطے کے دارہ حکومت سٹیپا ناکرٹ کو نشانہ بنایا جبکہ آزربائیجان کا کہنا ہے کہ گینجا کی کسی فوجی تنصیبات پر حملہ نہیں ہوا ہے گزشتہ ہفتے شروع ہونے والی ان جڑپوں میں اب تک دو سو بیس سے زیادہ افراد ہلاک ہو چکے ہیں آرمینیہ اور آزربائیجان ناغون و کرباہ پر انیس سو اٹھاسی سے انیس سو چورانوے تک برس ہر پیکار رہے ہیں جس کے بعد انہوں نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا تھا تاہم دونوں ممالک کے دران اس تنازع پر سمجھوتا کبھی نہیں ہوا یہ مجودہ لڑائی جنگ بندی کے بعد سے اب تک کی سب سے بدترین لڑائی ہے اور دونوں سابقہ سویت ریاستے ایک دوسرے پر الزامات آئید کر رہی ہیں آزربائیجان کی فوج کا کہنا ہے کہ ان کے سپائیوں نے اتوار سے اب تک سات گاؤں اپنے قبضے میں لے لیے ہیں جبکہ ناغون و کرباہ کا کہنا ہے کہ اس کے سپائیوں نے اگلے مورچوں پر اپنی پوزیشن کو بہتر بنایا ہے رواہ ہفتے کے اوائل میں آرمینیہ نے کہا تھا کہ وہ فرانس روس اور امریکہ کے سالسوں کی مجودگی میں جنگ بندی پر بات کرنے کے لیے تیار ہے آزربائیجان کو ترکی کی کھلی حمایت حاصل ہے اور اس نے آرمینیہی فوج سے مطالبہ کیا کہ وہ آرمینیہی نسل کے فوجیوں کے قبضے میں موجود ناغون و کرباہ اور دیگر محلقہ علاقوں سے دستوردار ہو جائے ناظرین ناغون و کرباہ کے میں میدان جنگ میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے آئیے اس کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیتے ہیں اتوار کو ایک مختصر بیان میں آزربائیجان کی وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیہی فورسز گینجہ پر بمباری کر رہی ہے وزیرے کے گینجہ آزربائیجان کا مغربی شہر ہے جو کہ ناغون و کرباہ کے شمال میں واقع ہے وزیر دفاع ذکری حسنوف نے کہا کہ یہ واضح طور پر اشتعال انگیز اقدام ہے جس کی وجہ سے تنازع کا دائرہ بڑھ رہا ہے بعد میں ایک بیان میں وزارت دفاع نے کہا کہ آرمینیہی جانب سے گینجہ شہر میں فوجی تنصیبات پر مبینہ بمباری کے بارے میں پھیلائی جانے والی اطلاعات اشتعال انگیز اور جھوٹی ہیں بیان میں مزید کہا گیا کہ دشمن کی فائرنگ کی وجہ سے شہری انفراسٹرکچر اور قدیم تاریخی امارات کو نقصان پہنچ جائے ناظرین دوسری جانب ناغونو کرباہ کے حکام نے اتوار کو کہا کہ آزربائی یعنی فورسز گینجہ کے جس فوجی ہوائی اڈے سے آرمینیہی شہریوں پر حملے کر رہی ہے اسے تباہ کر دیا گیا ہے حکام کے مطابق انہوں نے ایسا سیپا ناکرٹ پر میزائل حملوں کے بعد کیا رپورٹ کے مطابق شہر میں باری جانی نقصان کی بھی اطلاع ملی ہے اور یہاں بجلی بھی نہیں ہے خبر رسان ادارے کے مطابق خطے کے لیڈر پر ایک ہارو تیونیا نے خبردار کیا کہ اب کے بعد سے آزربائی جان کے بڑے شہروں میں مستقل طور پر تائینات فوجی تنصیبات دفاعی فوجوں کے اگلے جائز اہداف ہیں اس کے علاوہ آرمینیہ وزارت دفاع کے ترجمان شوشان سٹیپانیا نے کہا کہ آرمینیہی سرزمین سے آزربائی جانب کسی قسم کا حملہ نہیں کیا جا رہا ناگورنو کرباہ کے حکام نے تصدیق کیا کہ اس کے دو سو ایک فوجی اہلکار ہلاک ہوئے جبکہ ستائیس ستمبر سے شروع ہونے والی لڑائی میں متحدر شہری بھی ہلاک ہوئے ناظرین آزربائی جان کے مطابق اس کے بائیس شہری ہلاک ہوئے ہیں جبکہ اس نے اپنی فوجی ہلاکتوں کے بارے میں کوئی معلومات فراہم نہیں کی ہے ناظرین ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا اور راز ٹی وی کو سبسکرائب